بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خان کولاچی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوید بٹ کتل کیس کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے خبر یہ ہے کہ وزارت داخلہ اور سیکٹری داخلہ نے ایک لسٹ تیار کی ہے لسٹ یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور کس ملک میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کا اور خصوصاً اس گینگ بار سے تعلق رکھنے والے اور لاہور کا امن خراب کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں کہاں پہ بیٹھے ہیں وزارت داخلہ نے یہ لسٹ بنائی یہ لسٹ بنانے کے بعد پھر چار ممالک کے اندر ایک علیدہ سے ٹیم جس کا تعلق وفا کی ادارے سے آئے حالانکہ اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے کہ پولیس کو کیوں نہیں بھیجا گیا کسی بندے کو گرفتار کرنے کے لیے سی آئی اے کو بھیج دیتے یا کسی اور کو بھیج دیتے لیکن نیسا نہیں ہوا ایک وفا کی ادارے سے ایک ٹیم کا تعلق ہے یعنی الگ سے ایک ٹیم بنائے گی پہلے سیکٹری داخلہ اور وزارت داخلہ نے لسٹ بنائی اور پھر اس لسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیم بنائے گی الگ سے وہ ٹیم چار مختلف ممالک کے اندر ریپورٹ کے مطابق گئی ہے اور وہاں جا کر انہوں نے تین لوگ گرفتار کیا ہیں گرفتار کیے ہیں یا پھر کروائے ہیں ذریعی سی باتیں وہاں کی منظوری سے گرفتار کیے گئے ہوں گے اور ان چار ممالک میں جن کے ساتھ پاکستان کا ایگرمنٹ ہے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم وہاں سے ورنہ اپنا واپس لے کر آ سکتے ہیں باقی مختلف ممالک میں اور لوگ ابھی بہت سے موجود ہیں تین بڑے اہم ترین لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان تین لوگوں نے ابتدائی تفتیش میں ابتدائی تحقیق میں یہ پتا چلا ہے کہ ان تینوں نے بارہ لوگ پاکستان کے اندر قتل کروائے یا قتل کیے بیسیکل ان تینوں کا تعلق یہ ہے کہ یہ شوٹرز ہیں اور ان کو ہیئر کیا جاتا تھا یعنی ایک نامور شوٹر جسے کہتے ہیں وہ بندے تھے بارہ لوگ انہوں نے مارے ہوئے تھے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے پیسے جو معاملات پاکستان کے اندر اور پاکستان کا جو امن ہے وہ خراب ہے وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اب کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک پینل آف افیسر کے نام سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس کے اندر چار لوگ موجود تھے دو ڈی ایس پی سابان تھے اور دو ایس پی سابان تھے اب ان تینوں کو ان کے حوالے کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر مزید تحقیقات کا تفتیش کا آغاز ہوگا اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے ابتدائی جو معلومات آ رہی ہیں اس سے کہ اب ان تینوں کی وجہ سے امن کی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو لہور کی جیل کے اندر بھی نہیں رکھا جائے گا تفتیش کے بعد پھر لہور سے جو باہر مختلف جیلیں ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو رکھا جائے گا اور ان کی مدد سے جو کہا جا رہا ہے کہ لہور گجرہ والا اور پاک پتن سے بھی مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے جو انکشافات کیا ہیں اس انکشافات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ انتہائی عام خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنی بارہا ویڈیوز کے اندر یہ بتایا ہے کہ اب اگر اب تک کی بات کی جائے تو پولیس اور ادارہ اس وقت بڑی سنجیدگی سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے امیر محصب صاحب کے حوالے سے جو کچھ انتہائی عام اور ایکسکلوزف خبر آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سوال یہی ہے کہ اس سے پہلے ادارہ کچھ نہیں کر رہا تھا ایونکہ ادارے کے بڑے بڑے لوگ بھی بڑے بڑے سینئر افسران اس گینگ بار کے اندر ملوث تھے جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا اور یہی وجہ ہے اس کے ایک تازہ مثال بھی یہی ہے کہ اب جو چار موالک کے اندر جو ٹیم بھیجی گئے وہ وفاقی ادارے سے اس ٹیم کا تعلق ہے وہ پولیس کی کوئی ٹیم نہیں ہے دیتی ہے کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ اپنے منتقی انجام تک نہیں پہنچ باتا تو لہذا پولیس کو جانے ہی نہیں دیتے وفاقی ادارے کی ایک ٹیم کو بھیجا گیا اس کے بعد پھر تین لوگ بڑے تین اہم تنین شوٹر گرفتار ہوئے اب وہ پولیس کے اعلی افسران جو پینل اف افیسر کے نام سے ایک ٹیم بنائے گئے تھی اس کے حوالے کیا جائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی ایونکہ وہ کچھ حد تک معلومات اور اتنی چیزیں ابھی تک سامنے بھی آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ اب یعنی ادارے نے یہ بھی کام کیا ہے کہ کیونکہ بیسیکلی جو کہا جا رہا ہے کہ ایک لسٹ جو بنائے گئے تھی وفاقی وزارت داخلہ اور سیکٹری داخلہ کی جانب سے اس کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو لوگ گرفتار ہو کر آ جائیں گے بیلنگوٹ ہے جو گرفتار نہیں ہو سکیں گے یا ان ممالک سے جن سے پاکستان کا معاہدہ ہائے ان سے ہٹ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے پھر ان کے خلاف ایک سخترین کاروائی کا باقیدہ آغاز بھی ہو چکا ہے کاروائی کی نہیں جائے گے بلکہ ہو چکا ہے ان کے اشنافتی کارڈ بلاک کیے جائیں گے اور ان کے پاس سپورٹ جو ہیں وہ بھی بلاک کیے جائیں گے یہ پراپرلی اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ادارے نے اکسٹھ لوگوں پر مشتمل ایک اور لسٹ بنائی ہے وہ لسٹ یہ ہے کہ یہ ایک سٹھ لوڈ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ان کو تھری ایم پیو کے تحت بھی گرفتار کیا جائے گا یہ بھی اب فینل ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک اور لسٹ بھی بنائی گئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ دس تس لوگ دونوں گروپوں کے گرفتار کیے جائیں گے تاکہ امن کو کوئی خطرہ نہ ہو لیکن اس چیز کو عملی جامعہ نہیں پینایا گیا لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اکسٹھ لوگوں کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے اور یہ اکسٹھ لوگ وہ ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے امن کے حوالے سے امن کو خراب کرنے کے حوالے سے ان کا تعلق ہائیہ انٹرفیئر کرتے ہیں ان کو گرفتار کر کے لہور کی جیل کے اندر نہیں یہ بھی کنفرم کیا ہے ذرائع نے لہور سے باہر مختلف جیلوں کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا نظر بند کیا جائے گا تاکہ جو مین پوائنٹ ہے کہ لہور کا امن اور لہور کی فضا پر امن بنائی جا سکے اب ہم امیر مصحب صاحب کے حوالے سے آ جاتے ہیں امیر مصحب صاحب کے حوالے سے میں نے گزشتہ ویڈیو کو اندر آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وہ پیش ہو سکتے ہیں کیونکہ ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شامل تفتیش ہو جاتے ہیں اور شامل تفتیش ایسا ہوں گے کہ ایک بھائی ہوگا اور اس کے بعد پھر دوسرا بھائی ہوگا دونوں بھائی اکٹے نہیں ہوں گے اور ذرائع اس چیز کی بھی تصدیر کر رہے ہیں کہ امیر مصحب سے ایک اہم ترین شخصیت نے کہا ہے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ قتل کروایا ہے یا پھر نہیں کروایا تو اس کے اوپر امیر مصحب صاحب نے یہ کہا کہ بلکل اس قتل سے جو مرڈر ہوا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے عارف نامی جو بندہ ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور سب کچھ کرنے کے بعد دو دن بعد اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے دو دن بعد اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے اس سے پہلے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور میری کوئی سہولت کاری اور کوئی مشورہ اس میں شامل نہیں تھا ایک عالی افسر کو امیر مصحب نے بتایا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چار سی سی چی وی فوٹیج جو کے انتہائی اہم ترین ہیں وہ بھی کسی کے تھرو یعنی امیر مصحب صاحب کی جانب سے کسی کے تھرو عالی افسر کو بھیجوائی گئی ہیں تاکہ وہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر جو حقائقیں اس کا اندازہ لگا سکے بیسی کہ امیر مصحب یا پھر امیر فتح ہو یا کیسر بٹ صاحب ہو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اس کیس کے اندر انوارب نہیں ہیں اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ اب انقریب جو ذرہ بتا رہے ہیں کہ وہ شامل تفتیش بھی ہوں گے کیسے ہوں گے گرنٹی کس چیز کی لی جائے گی کہاں سے لی جائے گی یہ ابھی کبھل اس وقت ہے لیکن یہ تو ظاہر ہے گرنٹی تو لی جائے گی ایسے وہ پیش نہیں ہوں گے لیکن پیش ہونے والے ہیں یہ ذرا اس چیز کی کنفرمیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو اید ورٹ کا تلقا کیس کے حوالے سے کچھ اہم ترین کیوں گے ہر آنے والے گھنٹے کے ساتھ کچھ نئی ڈیویلپنٹ کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے جو جو کچھ نئی چیز سامنے آتی ہے کوئی اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے میں ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ کوئی کہہ رہا ہے کہ کیسر بٹ صاحب اعلیٰ پولیس افسران نہ جا کے ملک گائنے دے پیش ہو گئنے کیسر بٹ صاحب نے نہ ڈی آئی جنو کے ساتھ دیئے نہ سی سی پیو دے پیش ہوئنے